السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ایک بہت اہم وظیفہ لے کر حضر خدمت ہوا ہوں اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا بہت مختصر سا ایک وظیفہ ہے بہت چھوٹی سا دعا ہے اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ پوری سال آپ تمام رنج و غم سے محفوظ رہیں گے اور تمام پریشانیاں آپ سے دور رہیں گی اور اگر آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا اس کے بعد اگر کوئی پریشانی اور تکلیفیں مسئیبتیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس کو نہ پڑھ کے جتنا غم اور رنج آپ کو ہونا ہوگا تو اس کے پڑھنے کے بعد اتنا رنج و غم آپ کو نہیں ہوگا کیونکہ یہ آیت قرآن مقدس کے ایک آیت ہے اور اس کو پڑھ لینے سے اللہ تبارک تعالی آپ کے زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کی جو سال ہے جو یہ اگلے رمضان تک انشاءاللہ آنے والا جو رمضان ہے اس کے اگلے رمضان تک آپ تمام تکلیف اور تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ ویسے غم جو آنے ہیں تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کو اس طرح سے وہ غم نہیں آئیں گے غم لاحق نہیں ہوگے تو سب سے پہلے آپ اس آیت کو سن لیں کیوں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا اللہ کے ذکر سے دلوں کو چاہی نتمنان حاصل ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل سکون پاتے ہیں تو آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا کو آپ لوگ رمضان آنے سے پہلے پہلے گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ یا جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے تمام رنج و غم تمام تھکاور تمام مصیبتیں تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اگر اس کے بعد بھی پریشانیاں آئیں تو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم نے تو یہ دعا پڑھی تھی تو ہم پہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ جو پریشانیاں جتنی خطرناک آنے والی ہوں گی تو اس دعا کے پڑھ لینے سے یا تو وہ آئیں گی نہیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس درجے کی مصیبتیں نہیں ہوں گی جس درجے کی اس کو نہ پڑھ کر آپ پر مصیبتیں آ سکتی ہیں کیونکہ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اتمنان حاصل ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ ضرور بھی ضرور یاد کر لیجئے اور لوگوں کو بھی اس میسیج کو لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ سارے لوگ ہی اس دعا کے پڑھنے والے بن جائیں